بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر خالد ناظرین پاکستان میں اپنا ٹائم سپنڈ کرنے کے بعد پہلے تو پاکستان کے انداز جو سروائیونگ کی سیریز میں نے چلائی تھی وہ میں نے سوئے سپند کی کیونکہ اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ کافی زیادہ حد تک بڑھ گیا تھا ہر وقت ہر روز اس طرح کی ویڈیوز خون خرابہ بم دھما کے دیکھ دیکھ کے دماغ اپنی جو اس کی اپٹیمل پرفومنس ہوتی ہے وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے ہمیں آپ ایک قسم کی غم اور صدمے میں چلے چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں اور پاکستان میں یا کسی بھی جگہ بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں یا اچھی لائف نہیں گزار رہے ہیں اکلیس ہمارے باست اپنا گھر ہے ہم لوگوں کو اس بات کا اتمنان ہے کہ کسی بھی ٹائم کوئی راکٹ مار کے پورا گھر نہیں گرہا دے گا یا ہمارے بچے ہمارے گھر والے ہمارے والدین سیف ہیں الحمدللہ لیکن جو لوگ فلسطین میں سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھ دیکھے اور میں اس بات پہ یا اپنی بارے میں باتیں کرنے کے بارے میں اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے بارے میں بہت زیادہ دماغی طور پر کاسر ہو گیا تھا کہ اس طرح کی میں ویڈیوز نہیں کر سکتا کہ اب میں اپنا یہ امیج پرسیف کروں آگے ویڈیوز بناوں یا یہ لوگوں کو بتاؤں کہ پاکستان میں لائف کتنی اچھی ہے اور ہم لوگ اپنے چل مول میں رہے ہیں لیکن وہاں پہ ہمارے بھائی لوگ ہمارے بہن بھائی ہم جیسے عام انسان جو بچارے روکٹوں کی نظر ہو رہے ہیں اللہ ان لوگوں کی زندگی آسان کرے جتنے لوگ بچ گئے ہیں لیکن ایک بہت بڑا نمبر بہت زیادہ بچے فلسطین سے ہمارے جا چکے ہیں ان بمباریوں میں اس طرح کے دھماکوں میں اور ہسپٹلز پر دھماکے ہو رہے ہیں سکولوں میں جہاں پہ لوگ پناہ گائیں جو بنا ہی نہیں انہوں نے وہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں تو اس طرح کے مسئلوں سے ہے باقی انشاءاللہ اپنے اس موڈ کو چینج کرنے کے لیے اور آپ لوگوں تک کچھ اچھی قسم کا کانٹنٹ لانے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ کسی چیز کے بارے میں ویڈیو بنائی چاہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنی طرح سے ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو افنس نہیں کر رہا یا میں کسی کے بارے میں کسی کو کوئی تانہ نہیں دے رہا صرف ایک لائٹ موڈ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے بارے میں ہم میں تمام لوگوں کو بتا سکوں کہ پاکستان کے حالات اس وقت کیسے ہیں جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں سپیشلی اوورسیز پاکستانی جن لوگ پاکستان کی بزردہ فکر ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کیسے چل رہے ہیں باقی دنیا میں گوروں کے پاس اور ویسٹرن ورلڈ میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی غریب ملک ہے پاکستان ایک ترڈ ورلڈ کنٹری ہے جہاں پہ غربت کی لکیر سے نیچے کافی زیادہ آبادی رہتی ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے غربت کی لکیر سے کافی زیادہ نیچے بڑی عوام رہتی ہے مسئلے مسائل چل رہے ہیں مہنگائی حد سے زیادہ ہوئی بھی ہے اس وقت پاکستان کے اندر بجلی جتنی مہنگی ہے اتنی مہنگی بجلی پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوگی اور پوری آتی بھی نہیں ہے آپ بل دے دیتے ہو سمہاو آپ بل دے دیتے ہو کچھ کر لیتے ہو مینج کر لیتے ہو لیکن آپ کو اتنی بجلی بھی نہیں ملتی جتنی جتنے کا آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پورا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر آپ غربت یا غربت کی لائن کے پاس چلے جاتے ہو پاکستان ایک بہت ہی مزاہیہ جگہ بنی ہوئی ہے اس وقت وہ کیوں بنی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لازٹ ویک الیکشن ہوئے ہیں آٹھ سفر فری کو اور پاکستان کے اندر تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا جو عام عوام پہ انفلوینس ہے وہ تقریباً ہنڈر پرسنٹ ہے جتنا بھی کسی سے بھی پوچھا کہ بھئی آپ ووٹ کس کو دھو گئے تھا فیاری سمجھ گئی وہ ایک ہی نام لیتا جو ہے عمران خان صاحب اور پھر اس کے بعد پاکستان کی دوسری جماعت ہے جس کو وہ اپنی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سب سے مشہور جماعت ہے اور جس کے ساتھ جن کی بات ہو گئی بھی ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سیڈی گل ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں اور پھر اس کے بعد ایک تیسرے نمبر والی آجاتی ہے جو پاکستان کے بالکل ایک کونے میں ایک قصبے کی سیاسی جماعت بن چکی ہے لیکن وہ بھی ایسی میسیج پرسیف کرتے ہیں وہ بھی میسیج ایسا دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک ایک سیاسی ویڈیو بن جائے گی میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں پاکستان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک غریب ملک ہے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے الیکشن سے ایک دن پہلے میرا لاہور جانا ہوا کام کے سلسلے میں وہاں پہ جا کے جس جگہ پہ میں نے سٹے ہی کیا چھوٹے ہوتے یہ سنتے تھے کہ یہاں پہ پاس ایک ائر سٹریپ ہے کوئی آرمی بیس نہیں ہے آرمی بیس آرمی بیس میں پتہ نہیں کیوں لے آمیچ میں آرمی بیس کی بات نہیں ایرپورٹ نہیں ہے بس ایک چھوٹا سا ایک پرائیوٹ ٹائپ کی سٹریپ ہے تو وہاں پہ لوگوں کو چھوٹے جہاز چلانے سکھائی جاتے ہیں ان کی فلائٹ آورز اور ان کی ٹریننگ اور پائلٹس وغیرہ ٹرین وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ تھا کہ وہاں پہ لاہور کے اس کونے میں گلبر کے پاس جب بھی جاتے تھے وہاں پہ دیکھتے تھے کہ گلائیڈر سے اڑھے ہیں چھوٹے چھوٹے پرائیوٹ جہاز اڑھے ہیں اور لوگوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے ایک ڈائریکشن میں جاتا تھا اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آتا تھا تو بس یہی دیکھتے رہتے تھے کہ ٹریننگ اگر ہو رہی ہے تو وہ جہاز لے گی غائب تو نہیں ہو گئے وہ واپس نہیں آ رہے جہاز پھر وہاں پہ جو لوکلز تھے ان میں سے دو بندوں سے ہم لوگوں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں اور امیر لوگ ان چھوٹے چھوٹے جہازوں کو رینٹ آؤٹ کر کے یا یہ جہاز انہوں نے اپنے رکھی ہوئے ہیں جن پہ یہ اپنے آفیس جاتے ہیں صبح آفیس جاتے ہیں اور شام کو پانچ ساڑھے پانچ بجے یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں سو اٹس فل آن نائن ٹو فائف جوب چل رہی ہوتی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پاکستان کے وہاں پاس اتنا پیسہ ہے اور وہ جہازوں پہ اپنے آفیس جا سکتے ہیں پوری دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کسی کوئی سپیشل نیڈ ہو کوئی بہت ہی بڑھا کوئی انفلونشل پرسنیلٹی ہو کوئی بہت بڑھا بزنس مین ہو جس کو ٹائم کی بہت زیادہ پرواہ ہو تو پھر ٹھیک ہے وہ ہیلیکاپٹر لے سکتا ہے یا پھر وہ اپنے دفتر کے پاس ہی کسی جنگہ پر اپنی رہائش رکھ سکتا ہے لیکن اب آپ چار سو کلومیٹر دور اپنے دفتر سے رہتے ہو اور آپ کو عد اپونہ گھنٹہ لگتا ہے جہاز میں جانے میں اور وہاں پہ آپ اترتے ہو وہاں پہ آپ کو شوفر ڈریون ایک گاڑی ہوتی ہے اور آپ اس میں بیٹھتے ہو اور صدا آفس پہ چلے جاتے ہو یہ تو حال ہے پاکستان کا باقی الیکشنز ہوئے ہیں الیکشنز کو ہوئے آٹھ دن گزر گئی ہیں آج چولنہ تاریخ ہے الیکشنز کو ہوئے آٹھ دن گزر گئی ہیں ابھی تک الیکشنز کا کوئی ڈیسیجن نہیں آیا جس پولیٹیکل پارٹی کی طرف دیکھو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں ہم جیتے ہیں اب آپس میں دو دو تین تین چار چار پولیٹیکل پارٹیز تین تو بڑی ہیں تین میں سے جو ایک جو سب سے بڑی ہے اس کے چیئرمن کو جیل میں بند کیا گیا کسی کیسز کی وجہ سے جن کو ماشاءاللہ سے اکتیس سال کی سزا ہوگی اور اگر آپ کیسز کو سنیں تو آپ لوگوں کو صرف ہنسی آئے گی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا پاکستان کے اندر اور جو لوگ ہار گئے جن لوگوں کو کسی نے مو نہیں لگایا جن لوگوں کو کسی نے ووٹ نہیں ڈالا وہ انہوں نے وکٹری سویچ بھی کر دی پاکستان کے اندر لوگوں کو شوق ہوتی ہیں جو لوگ آفس جاتے ہیں جہاز میں ان کو شوق ہوگا کہ ہم لوگ اپنا پرائیوٹ ایک ائرکرافٹ رکھیں ایک جیٹ رکھیں جس میں ہم اپنی فیملی کو لے کے جائیں بھی آگے پیچھے نوردن ایریز میں بھی جائیں پارٹی کریں تو اب اسی طرح کا ایک شخص تھا ایک شخص ہے پاکستان کے اندر جس کو اتنا شوق تھا کہ وہ لندن یوکے کا بیس بندہ ہے یوکے میں رہتا ہے یوکے کی نیشنلیٹی بھی ہوگی ان کے پاس وہ پاکستان صرف کبوتر اڑانے آئے تھے اپنے طرح سے انہوں نے کوشش ہی تھی وہ پرائیم منسٹر بن جائیں اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یوکے کا ریزیڈنٹ جس کی پوری فیملی یوکے میں رہتی ہے جس کے بچے بیوی بیوی تو نہیں ہے خیر جس کے بچے سارے سب یوکے بیس ہیں سب انگلینڈ میں رہتے ہیں لیکن وہ بندہ پاکستان آیا ہے پرائیم منسٹر بننے کے لیے سو یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک انجمن کی حصیت رکھتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس کے علاوہ دوسری جو I mean I don't know جو مشہور پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس بچے بچے پولیٹیکل پارٹی کو کوئی مو نہیں لگا تھا جس پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں آپ بات کرو بہار لوگوں کے ساتھ جا گے تو آپ وہ گھلیاں پر دیتے ہیں لوگ وہ پولیٹیکل پارٹی الیکشنز کا بھی ریزیلٹ نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا پرائیم منسٹر اپنا چیف منسٹر اپنا فائننس منسٹر اپنا سارے منسٹر انہوں نے نامزد کر دی ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم لوگ جیت گئے ہیں پاکستان کو بہت زیادہ مبارک ہو اور بس مزے آگئے بس بھائیوہ سب کام جیس ہو گیا بس اب ہم لوگوں نے جیت گئے ہیں لیکن انٹرکٹری سیٹھیں نہیں ہیں کہ وہ جیت سکیں بہت کچھ کر سکیں انلس کہ وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جوائنٹ ہوں اور ان کے ساتھ پھر میل بیٹھ کے حکومت بنائیں پھر اس طرح کی پاکستان کے اندر اگر حکومت ہوگی تو پھر پاکستان ترقی کیسے کرے گا جس پولیٹیکل پارٹی کے وجہ سے پاکستان ترقی کر سکتا تھا اس کے چیئرمن کو انہوں نے بند کر دیا ہے اور ان سے مزید کی بات جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کیا پتہ ہے کدی دفعہ کسی جگہ پہ ہوا ہو لیکن usually in usual case ایسا نہیں ہوتا وہ یہ کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا جو سمبل ہوتا ہے وہ نہیں چھین سکتے اور وہ بھی کنٹری کی سب سے بھڑی سب سے مشہور پولیٹیکل پارٹی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تقریبا ساڑھے بارہ سے تیرہ کروڑ لوگوں نے پاکستان کے اندر اس طرح ووٹ دی ہیں اگر آپ خالی دیکھو پورا صرف بڑے لوگوں کو چھوڑ کے صرف پاکستان کی جتنے بھی جوان عوام تھی جتنے بھی جوان جان لوگ تھے سب نے نکل کے ووٹ دی اور سب نے یہی کہا کہ ہم نے فلانی کو دینے ہم نے فلانی کو دینے لیکن ہم نے ووٹ کسی اور کو دی فیاری سمجھ گئی جب ووٹنگ ہوئی گیا پہلے دن ہی ریزلٹ آنے شروع ہو گئے پہلے دن ریزلٹ آنے شروع ہو گئے تو پاکستان تحریکی انصاف جیتنا شروع ہو گئے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا وہ کہتے ہیں نا ٹویٹر بیٹریٹ میں چلا تھا کہ مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گریٹ وائٹ شارک بلو ویل سوری گریٹ وائٹ شارک نہیں بلو ویل ڈیپ سی میں کسی جنگہ پہ اس نے ڈائف کیا تو اس کے ڈائف کرنے کی وجہ سے جو فائبر کی سمندر کی تہوں میں تاریں تھیں وہ کٹ گئی ہیں جس کے ویسے پورے پاکستان کا انٹرنیٹ چلا گیا لیکن وہ انٹرنیٹ بھی ایسے گیا تھا کہ پورے 24 گھنٹے انٹرنیٹ باندھ رہا پھر اس کے بعد ہو گیا جیسے انٹرنیٹ آیا تو جتنے بھی ریزلٹ تھے وہ سارے اپوزٹ ہو گئے جو پولیٹیکل پارٹی جو سیاسی جماعت جیت رہی تھی وہ ہار گئی جو ہار رہی تھی وہ اگدام سے جیت گئی تو انہوں نے نمبرز کوئی درس ادھر کر دیا اب سلوٹ الیکشن کمیشن پہ جو ابھی بھی آٹھ دن ہونے کے بعد بھی ان سے ووٹوں کی گنتی نہیں پوری ہو سکیں روز نئے نئے ریزلٹ آتے ہیں اور جن لوگوں کا ہنڈر پرسن یقین تھا کہ یہ لوگ ہاریں گے وہ سارے جیت گئے ہیں چل رہے ہیں دنیا پاکستان بھی چل رہا ہے الحمدللہ اللہ چلتا ہی رکھے لیکن جس حساب سے چل رہا ہے اس حساب سے کافی زیادہ مشکلیں اور مشکلات بڑھیں گی ہم اپنا فیچر کافی ڈارک دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لیکن امید ہے امید پہ پوری دنیا چل رہی ہے آپ بھی چلیں ہم بھی چلتے ہیں آج کے لئے ناظرین اتنا ہی اگر آپ لوگوں نے اتنی ویڈیو دیکھ لیا تو میک شر کیجئے گا کہ آپ میری ویڈیو کو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب یہ سیاسی باتیں کر کر کہ میری زبان بھی ببلا گئی ہے تو میں انچہ اللہ پارٹو اس ویڈیو کے سیکل میں ہی بناوں گا کہ پاکستان دنیا کی مزاہیہ ترین جگہ کیوں آئے اور پھر آپ کو اور ایکسپلین کروں گا اور بھی ابھی الیکشنز کی یا تھوڑی سی پولیٹیکل بات اس وجہ سے کی تھی کیونکہ یہی اس وقت ہوت ٹاپک ہے دو دن پہلے ویلنٹینز ڈی گزر ہے میں نے سوچا تھا کہ میں ویلنٹینز ڈی پہ ویڈیو بناوں گا لیکن اس پہ میں بنا نہیں سکا کیونکہ جس سے بھی بات کرو ویلنٹینز ڈی پہ یوزلی لڑکا لڑکی ملتے ہیں وہاپس میں ڈیٹے شیٹیں مارتے ہیں اور خوب لائک رونگ رونگ لگی ہوتی ہے لوگوں نے اپنی پاکستان میں سپیشلی موٹر سیکلوں کے سلنسر اتار کے تو شور مچا رہی ہوتی ہیں اور پارٹی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس صفحہ ایسا بیسا کچھ نہیں ہوا نوٹ لائک کہ مہنگائی ہوئی ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں یا لوگ یوزلی یہ ہوتا ہے جو گلاب کا پھول ہوتا ہے ویلنٹینز ڈی والا دن اس سے ایک دن پہلے اس کی دس بیس گناہ زیادہ پرائس بار چکی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا جس سے بھی بات کرو جس کا ہمون دک وہ کو سیاست کی پڑی ہوئی ہے سارے ہر کوئی پورا جو پچیس کروڑ کا پاکستان وہ ہر کوئی سیاست میں گھسا ہوئی ہے کوئی بہت زیادہ ڈپریس ہونے میں ہیں لیکن جو زیادہ لوگ ہوپفل ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ نینی سب کچھ ہو جائے گا صحیح کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے سب ٹھیک ہے everything is fine all good لہ 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 لیکن اب دیکھتی ہیں کیا ہوتا پاکستان میں پھر این وہی بات آگی ہے امید پہ دنیا چل رہی ہے ہم بھی چل رہے ہیں آپ بھی چلیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ دیکھیں اپنی لائف کو اور اپنی زندگی میں سے ڈپریشن نکال دیں اور انجوائے کریں اب تک کے لئے اتنا ہی ناظرین اللہ حافظ